بات سشان سنگھ راجپوت کی موت کی اس رپورٹ میں ہم خلاصہ کرنے والے ہیں اس حقیقت کا جو میتو نے پولس کے سامنے اپنے بیان میں درج کرایا ہے جہاں سشان سنگھ راجپوت کی بہن میتو نے پولس کے سامنے یہ آروپ لگایا ہے کہ ریا چکرورتی نے سشان پر جادو اور بھی تمام باتیں کہیں اس رپورٹ پر دیکھیں ریا چکرورتی نے انہی آداؤں کا جادو سشان سنگھ راجپوت پر چلایا ریا چکرورتی نے انہی آداؤں سے سشان سنگھ راجپوت کو سمموہت کر لیا ریا چکرورتی کی انہی آداؤں میں سشان کی رفتار سے ہوتے چلے گئے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ سشان سنگھ راجپوت جس ریا چکرورتی کی رومانس میں اتنا ڈوب رہے ہیں اسی ریا چکرورتی پر سشان کو سیو سائیڈ کے بھندے تک پہنچانے کے سنسنی خیز آروپ لگیں گے تو کیا ریا نے سشان سے محبت نہیں کی کیا ریا نے سشان کے ساتھ صرف بیار کرنا ٹک کیا سشانت اور ریا کو لے کر اب ایک سے بڑھ کر ایک سنسنی خیز کھلا سے ہو رہے ہیں سشانت کی بہن میتو سنگھ نے تو ریا پر یہاں تک آروپ لگایا ہے کہ ریا نے سشانت پر کالا جادو کر دیا تھا محبت کی اس ادھوری کہانی پر روتے ہوئے انکیتہ نے دو ہزار سولہ میں لکھا تھا کون تجھے یوں پیار کریں جیسے میں کرتی ہوں لیکن سشانت ریا چکرورتی کے پاس چلے گئے اور اب اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلے گئے ریا چکرورتی بن گئی سشانت کی موت کی وجہ ہے کیا ریا نے سشانت کو سیوسائٹ کرنے پر مجبور کر دیا ریا اور سشانت کے بیچ بھوط والی کہانی کا چکر کیا ہے جب سے سشانت سنگھ راجبود کے پتا کے کے سنگھ نے ریا چکرورتی کے خلاف بیہار میں ایف آئی آر درج کر آئی ہے ریا چکرورتی شک کے تھیرے میں آ گئی کیونکہ ایف آئی آر میں ریا پر آرو بے حد سنسنی خیز ہیں اب سشانت کیس میں ریا چکرورتی کے خلاف بیہار پولیس کی جانچ شروع ہو گئی ایسے میں سشانت سنگھ راجبود کی بہن میتو سنگھ نے بھی ریا کو لے کر دے حد چونکانے اور حیران کرنے والے کھلاسے کیے بیہار پولیس کو سشانت سنگھ راجبود کی بہن میتو سنگھ نے بیان دیا ہے ریا چکرورتی نے ششانت کو پوری تحرے سے اپنے وش میں کر لیا تھا ریا نے ششانت کو بھوت پریپ کی کہانی سنا کر ان کا گھر بھی بدلوا دیا تھا میتو نے بیہار پولیس کو دیئے بیان میں نو جون سے لے کر بارہ جون کا پورا قصہ بتایا کہ کیسے آٹھ جون کی شام ریا اور سشانت میں چھگڑا ہوا تھا اور ریا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میتو اپنے بھائی کے پاس آئی تھی لیکن بارہ جون کو وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بجے سے سشانت کے گھر سے آ گئی تھی اور چودہ جون کو ان کے پاس فون آتا ہے کہ سشانت نے خود کو کمرے میں لگ کر رکھا ہے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں لیکن جب چابی والے کو بلوا کر دروازہ کھولا گیا اور سشانت پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوئے تھے لیکن سشانت کے بہن میتو نے بیان میں بھوت والی کہانی سنا کر سشانت اور ریا کی کہانی میں نیا ٹویسٹ لا دیا ہے ساتھی ریا پر آروپوں کی فیرست لمبی ہو گئی ہے جبکہ سشانت کی دوسری بہن شویتا نے سوشل میڈیا پر بھگوان کی تصویر ساجہ کی ہے اور لکھا ہے ہمیں ایک ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے چلیے سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بھگوان ہماری مدد کریے سشانت کی بہن شویتا کی بھی یہ پوسٹ خوب وائرل ہو رہی ہے اب ریا کا سچ کیا ہے سشانت اور ریا کے بیچ آخر ایسا چل کیا رہا تھا سشانت سنگھ راجپود کی سیکریٹری دشا سالیان نے سات جون کو سیوسائیڈ کر لیا تھا بتا جا رہا ہے آٹھ جون کو ریا اور سشانت کی زبردست لڑائی ہو گئی بات بلیک میلنگ تک آ گئی اور اس کے بعد سے دونوں الگ ہو گئے اس رپورٹ میں دیکھیں سچ کے آس پاس والا چھوٹ پکڑنا مشکل ہوتا ہے سشانت کی بہن میتو نے آٹھ جون کی شام سے لے کر بارہ جون تک کی کہانی بتائی اور چودہ جون کو سشانت کی باڈی کمرے میں کیسے ایک کپڑے سے جھولتی ہوئی ملی یہ بتایا لیکن آٹھ جون سے پہلے سشانت کے دل میں ایک در جو بیٹھا ہوا تھا وہ در کیا تھا اس کی کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں سات جون کی رات تک سب کچھ ٹھیک تھا سشانت سنگھ راجپوت اپنے گھر میں بلکل سامانی تھے ان کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی مارچ سے ان کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی لوگ ڈاؤن کے چلتے شوٹنگ بند تھی اور باہر آنا جانا بھی بند تھا سشانت کے تینوں نوکر اور ان کا دوست گھر کے گراؤن فلور پر رہتے تھے جبکہ سشانت اور ریا فرس فلور پر سات جون کی صبح سبح سبح سشانت کو پتا چلتا ہے کہ ان کی پورف سیکیٹری دشا سالیان نے ملارڈ کے جن کلیان نگر کی ایک سوسائٹی کی چودویں منزل سے گود کر خودکوشی کر لی دشا کو سشانت اور ریا دونوں اچھے سے جانتے تھے بلکہ دشا کو سشانت سے ملوانے والی ہی ریا تھی دشا نے جب خودکوشی کی تب اس کا منگیتر اس کے ساتھ تھا دشا کی خودکوشی کی خبر سے سشانت حیران تھے دشا کی موت کی خبر ملنے کے بعد اچانک گھر کا ماحول بدل جاتا ہے ریا اور سشانت کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے پھر دو پہر ہوتے ہوتے ریا جو پچھلے تین مہینے سے سشانت کے ساتھ رہ رہی تھی اپنا سامان لے کر گھر چھوڑ دیتی ہے وہ یہ کہہ کر جاتی ہیں کہ اب پھر کبھی نہیں آئیں گی اتنا ہی نہیں گھر سے نکلتے ہی وہ سشانت کا نمبر بھی بلوک کر دیتی ہیں پور سیکریٹری کی خودکوشی اور ریا کا جھگڑا کر گھر سے نکل جانا سشانت کو پریشان کر دیتا ہے سشانت ممبئی میں رہنے والی اپنی بہن میتو کو فون کرتے ہیں میتو سشانت کو سمجھاتی ہیں اور فون پر ہی اس صدمے سے اُبارنے کی کوشش کرتی ہیں اب کہانی کو آگے سمجھانے کے لیے سشانت کے پتا کی طرف سے پٹنا میں لکھائی گئی ایف آئی آر کی ان لائنوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے بعد دنانک آٹھ نو جون دوہزار بیس کی رات کو دیشہ جو کہ ریا نے ہی سشانت سنگھ کے پاس اعصدھائی طور پر سیکریٹری نیوک کی تھی اس نے آدمہتیا کر لی اس کے بعد میڈیا میں یہ خبریں چلنے لگی جس سے میرے بیٹے کو بہت گھبرہات ہو گئی اور جس کے چلتے میرے بیٹے نے ریا سے سمپرک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ریا نے میرے بیٹے کا فون نمبر بلوک کر رکھا تھا اسی لیے اس کا سمپرک نہیں ہو پایا میرے بیٹے کو اندر ہی اندر یہ ڈر تھا کہ کہیں ریا اس آدمہتیا کے لیے اسے ذمہ دار نہ ٹھیرا دے بھلے ہی سشانت کے پتا نے لکھائی ہو مگر ایف آئی آر میں آٹھ جون والی یہ بات میتو نے اپنے پتا کو بتائی تھی نو جون سے بارہ جون تک جب میتو سشانت کے ساتھ اس کے گھر میں تھی تب سشانت نے کئی بار میتو سے کہا تھا کہ اسے ڈر ہے کہ دشا کی خودکوشی میں ریا اسے پھنسانا تھے اور اسی بات سے سشانت سب سے زیادہ پریشان تھے اب سوال یہ ہے کہ ریا چکرورتی دشا کی خودکوشی کے کیس میں سشانت کو کیوں پھنسانا چاہتی تھی حالانکہ ممبئی پولیس کی رپورٹ کی مطابق دشا کی خودکوشی کے معاملے میں دشا کے پریوار والوں نے کبھی کسی پر شک نہیں جتایا پولیس کی جانچ میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دشا اور اس کی کمپنی نے کچھ سیلیبرٹیز سے شوٹ کے لیے ایڈوانس پیسہ لیا تھا یہ پیسے انہیں واپس لوٹانے تھے دشا پیسے لوٹا نہیں پا رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ پریشان تھی پولیس کا ماننا ہے کہ دشا کی خودکوشی کے پیچھے یہی وجہ تھے دشا کی موت میں پھسائے جانے کا ڈر کیوں تھا تو سوتروں کے مطابق یہ ڈر ریا نے سوشاند کے دل میں بٹھایا تھا دراصل لوگ ڈاؤن میں تین مہینے ساتھ رہنے کے دوران ریا اور سوشاند کے بیچ کئی بات جھگڑے ہوئے لیکن پھر جھگڑا سلج جاتا تھا لیکن آٹھ جون کو دشا کی موت کے بعد یہ جھگڑا زیادہ بڑھ گیا اس کے بعد ریا اپنا سارا سامان اور سوشاند کے بھی کئی کاغذات اور دوسرا سامان لے کر وہاں سے چلی گئی سوشاند کے گھر والوں کا الزام ہے کہ ان کاغذات میں سوشاند کے علاج کے پیپر بھی تھے جن کے دم پر ریا یہ دھمکی دے رہی تھی کہ ان کاغذات کو میڈیا میں دے کر وہ اسے پاگل قرار دے دیں گی پھر اسے فلموں میں بھی کوئی کام نہیں دے گا آج تک بھی اور رو سوشاند سنگ راج پوتھ کے پتا اور ان کی بہن کے مدابق اگر ریا چکرورتی کی پوری بھومکہ دیکھیں تو وہ صرف پیسوں کے لیے اور اپنے فلمی کریئر کو آگے لے جانے کے لیے سوشاند سنگ راج پوتھ کی زندگی میں آئی تھی اور اس کے آنے کے بعد سے ہی سوشاند دپریشن میں بھی چلے گئے ان کا فلمی کریئر بھی اٹکنے لگا پیسے بھی ان کا بینک بیلنس بھی ختم ہونے لگا لیکن بتا جاتا ہے ایک اور وجہ ہے کہ ریا چکرورتی دری ہوئی تھی ریا اور سوشاند ایک دوسرے کو قریب سات سال سے جانتے تھے دونوں کی پہلی ملاقات دوہزار تیرہ میں ممبئی کے ایک سٹوڈیو میں ہوئی تھی تب سوشاند یہ شراج فلمز کی شد دیسی رومانس کی شوٹنگ کر رہے تھے جبکہ پر آور کے ہی سٹوڈیو میں اس کے بعد دونوں کی ملاقات کچھ فلمی پارٹیوں میں ہوئی لیکن تب سوشاند انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ لیوین میں رہ رہے تھے انکیتہ کے ساتھ بریک اپ کے بعد دوہزار اٹھارہ کے آخر میں سوشاند اور ریا پہلی بار قریب آتے ہیں اس کے بعد دونوں کی ایک ساتھ تصویریں آنی شروع ہوتی ہیں یعنی سوشاند اور ریا کا رشتہ قریب ڈیڑھ سال پرانہ ہی ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ریا کی زندگی میں آنے کے کچھ ہی مہینوں بعد دوہزار انیس سے سوشاند کا فلمی گراف گرنے لگا بڑے بجٹ اور بڑے بینر کی فلمیں ایک ایک کرہات سے جانے لگی اور یہ وہی وقت تھا جب اچھے خاصے سوشاند کو پہلی بار ریا کی زندگی میں آنے کے بعد منوچ جگتزک کے پاس جانا پڑا کہ جو آدمی دیر دو سال پہلے اتنا ملانسار تھا اتنا شہر کرتا تھا میرے ساتھ میں اب صرف اپنی بات کروں گا دوسروں کا نہیں کروں گا وہ ایک 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 اتنا لونر کیسے ہو گیا اتنا دور کیسے ہٹ گیا ایک دم عجیب سال لگا کی سڈلی بہت آفر آتے تھے لیکن ریا چکلورتی اس آفروں کو سکار کرنے دہی دیتی تھی اور یہ بھی کرتی تھی کہ اس میں مجھے ہیلوین لگتو اس طرح کا بھی دواہو تھا جیسا کی اپایا یہ باتیں بھی بہت دنوں سے ہو رہی ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں تو یہ سپیکولیشن کے ہیے میں جاتا ہے لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ وہ ان کا فونز لینے لگی تھی میں بھی اس کا یہ ہوں شکار what can I say مطلب I have also been treated that way کہ وہ اٹھاتی تھی ان کا فون وہ اٹینڈ کرتی تھی کالز شاید وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کون کس سے وہ بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں ریا اکیلے سوشانت کے زندگی میں نہیں آئی ریا کی ماں سنگیہ چکرورتی پتہ اندرجیت چکرورتی بھائی سووک چکرورتی اور ریا کی خاص دوست سیامیل میرانڈا بھی لگاتار سوشانت کے ارک گرد تھے یہاں تک کہ دو ہزار انیس میں ہی سوشانت نے جو کمپنی کھولی ان کمپنیوں میں بھی ریا اور اس کا بھائی ڈریکٹر کے طور پر شامل سوشانت اور ریا اسی سال شادی بھی کرنے والے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے شادی ٹل گئی خود سوشانت کے پتہ نے بتایا کہ آخری بار ان کے سوشانت سے بات جیت ہوئی تھی تب سوشانت نے کہا تھا کہ وہ اگلے سال فروری مارچ میں شادی کرے گا اب سوال یہ ہے کہ جب بات شادی تک پہنچ چکی تھی تو پھر ریا اور سوشانت کے بیچ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آج ویا کے اوپر گرفتاری کی تلباں تکی ہوئی آج تک دے گا اور اسے کے ساتھ ہم رکھ رہے ایک بریک کے لئے بریک کے اس پار آپ کو دکھائیں گے کیسے سہلاب میں دبے کی طرح بہ گئی کا دیکھتے رہیے سپیشل رپورٹ نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں